بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا حسن بصی رحمت اللہ علی استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں العمل بطاعت اللہ واجتناب معاصی کسی کو استقامت اختیار کرنی ہو کوئی ثابت قدمی چاہتا ہے ڈھونڈے تلاش کرے کون سا عمل ہو جس سے میں اپنے رب کو رازی کرلوں اس کی اطاعت والا عمل کون سا غور کرے میری زندگی کے کون سے ایسے رویے ہیں کون سے ایسے کام ہیں جو نافرمانی ہیں اور میں کیے ہی جا رہا ہوں میں کیے ہی جا رہا ہوں میری عادت بن چکی ہے ایسے کاموں کی لس بناو یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے میں غیبت کر بیٹھتا ہوں میں کبھی چگلی کرتا ہوں مجھ سے چھوٹ بولا جاتا ہے میں کبھی کچھ کہتا ہوں لس بناو اس پہ پبندی کرو کہ یہ کام اب نہیں کرنے یہ یہ کام نیکی کے ہیں جو میں نے آج تک نہیں کیے چیک لس بنائیں میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا میں نے یہ بھی کام نہیں کیا حالانکہ نیکی ہے یہ قرآن میں آگیا ہے یہ حدیث میں آگیا ہے اگر آپ ایک مرتبہ زندگی میں لس بنا لیں اللہ حضور جلال کے وعدے سچے ہیں اللہ آپ کو زایا نہیں کرے گا امام ابن تیمی رحمہ اللہ تعالی اور امام مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص ہیں وہ کہاں کرتے تھے استقاموا على شہادت اللہ الا شہادت اللہ اللہ الا الہ الا اللہ حتی لحقوا باللہ استقامت ہے یہ جس میں زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے موت تکویز کلمے پہ کوئی حرف نہ آنے دے کوئی آنچ نہ آنے دے جس طرح اللہ نے لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں رکھا توحید پہ نکتہ نہ آنے دے محمد الرسول اللہ اس میں کوئی نکتہ رہی ہے اللہ کی رسول کی رسالت میں کوئی نکتہ نہ آنے دے بارہ حروف لا الہ الا اللہ کے ہیں بارہ حروف محمد الرسول اللہ کے ہیں بارہ اور بارہ چوبیس چوبیس گھنٹے کی زندگی ایسی بنائے نہ توحید پہ نکتہ کوئی آنے دے نہ رسالت پہ نکتہ آنے دے اللہ اسے بغیر نکتوں کے ہی پھر اپنے جنت کا مہمان بھی بنا دے امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے استقاموا على محبتی وعبودیتی فلم یلتفتو عنہ یمنتن ولا یسرا استقامت کا مانا توحید کو قبول کرنے کے ساتھ ایک بات کا اضافہ بھی کرو پوری کائنات سے بڑھ کے اس رب کی محبت سے اپنا دل بھر لو جب دل میں اللہ حضر جلال کی محبت آئے گی تو پھر استقامت اور ثابت قدمی اللہ تعفیٰ میں عطا کر دیں گے اور بعض علماء نے استقامت کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کو بھی بیان کیا ہے ہی الوفاء بالعہود اگر انسان نے اللہ سے کوئی وعدے کیے ہیں رمضان میں اور بلا شوہ آپ نے بھی کیے ہوں گے اللہ میرے لئے یہ فیصلہ کر دے میں یہ کروں گا جو بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے یہی ثابت قدمی اختیار کرنے والا ہے یہی استقامت اختیار کرنے والا ہے اللہ حضر جلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم